پانچ اگز دوہزار چوبیس کو بانگلہ دیش کے یوباہ یہ نعرہ لگا رہے تھے اور شیخ حسینہ کے استیفے کی مانگ کر رہے تھے پرتشنکاریوں نے حسینہ کے سرکاری آواز پر دھاوا بول دیا پی ایم کا گھر کارالے ہر جگہ قبضہ کیا آخر کار حسینہ کو پی ایم پت سے استیفہ دے کر بھارت کے لیے نکلنا پڑا شیخ حسینہ تو بھارت آگئی لیکن اس کے بعد بانگلہ دیش میں کیا کیا ہوا بانگلہ دیش کے پور پی ایم کو لے کر وہاں کے راشت بدینے کیا آدیش دیا کہ آپ شیخ حسینہ بھارت میں ہی رکیں گی یا یہاں سے کہیں اور جائیں گے پوری بات ویڈیو میں جانتے ہیں شیخ حسینہ کا بیمان بھارت میں گازی آباد کے ہنڈن ائرپورٹ پر لینڈ کیا بھارت کے راشتے سرکشہ صلاحکار عجی ڈوبال نے انڈن بیس پر شیخ حسینہ سے ملاقات کی انہیں سیف ہے اس میں ٹھہرایا بھی گیا حسینہ کے دیش چھوڑنے کے بعد بانگلہ دیش کے سین اپرا مک وقار اس زمانے انترم سرکار بنانے کی جانکاری تھی انہوں نے کہا ہم انترم سرکار بنائیں گے دیش کو ہم سمالیں گے اندولن میں جن لوگوں کے حتیہ کی گئی ہے انہیں انصاف تلائے جائے گا توہیں اس خبر کے بعد سے ہی محمد یونس کو بانگلہ دیش کے انترم پدھان منتری بنانے کی مانگ بھی ہونے لگی ٹیلیگراف کی خبر کے حساب سے پروٹیسٹ کرنے والے سٹوڈنٹ لیڈرز نے راشتے پتی سے انترم سرکار بنا کر محمد یونس کو چیف ایڈوائزر بنانے کی اپیل کی ہے اب تک کی ریپورٹس کے مطابق محمد یونس بانگلہ دیش کے انترم پدھان منتری بن سکتے ہیں یونس نے بانگلہ دیش میں گرامین بینک کی ستھاپنا کی تھی گریبی ویروتی ابھیان کے لیے انہیں دوہزار چھے میں نوبل شانتی پورسکار ملا تھا اس کے علاوہ بانگلہ دیش کے راشتہ پتی محمد شہاب الدین نے سنسد بھنگ کرنے کی گھوشنا بھی کر دی ہے راشتہ پتی نے بانگلہ دیش کی پور پی ایم آف پرموک ویپکشی نیتہ خالدہ زیا کو بینا کسی دیری کے رہا کرنے کا آدیش بھی دیا ہے خالدہ زیا کو دوہزار اٹھارہ میں برشتہ چار سے جڑے معاملے میں سترہ سال کار آواز کی سزا سنائی گئی تھی انہوں نے تین او سینہوں کے پرموکوں کی موجود کی میں بنگ بھون میں بھن راج نتک دلو کے نتاؤں اور ناگرک سماج کے پتی ندیوں کے ساتھ بیٹھک کے دوران ہی ایک ٹپپنی کی راشتہ پتی نے دیش میں کانون میں بہستہ بنائے رکھنے میں لوگ سے صحیح کرنے کی اپیل کی ہے ساتھی سینہ کو لوٹ پارٹ اور کسی بھی ان سے گھٹنا کے خلاف سکت کاروائی کرنے کا نردیش دیا ہے یہ آدیش لگتار راج کے کوش کو پچھائے جارے نقصان کے بعد دیا گیا اندولن کاریوں نے کئی پرمکفی اپتیوں اور ان کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا ہے جن میں سے ایک شیخ حسینہ کی پارٹی کے سانسد اور پورف کرکٹر مشرف مرتضہ کا بھی گھر ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کو پرجیشن کاریوں نے آپ کے حوالے کر دیا حسینہ کے دیش چھوڑنے کا اثر بانگلہ دیش کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی دیکھنے کو ملا مکھالے سرکار نے پانچ جولائی کو بھارت بانگلہ دیش بارڈر پر دیش شام کرفیو لگا دیا ڈپٹی سی ایم میں پریسٹون تین سونگ نے کہا بانگلہ دیش میں موجودہ استعدی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے بارڈر کے پاس رہنے والے لوگ کرفیو والے علاقے میں نہ جائے وہیں بھارت نے بانگلہ دیش جانے والی سبھی ٹرینے رد کر دی ہیں یہ اور انڈیا اور انڈیگو نے بھٹاکا جانے والی سبھی فلائٹس کینسل کرنا دی ہیں فیلال اس وقت پوری دنیا کی نظر بانگلہ دیش پر ہے ساتھ ہی ساتھ بھارت پر بھی کیونکہ شیخ حسینہ بھارت میں ہے بانگلہ دیش اکبار ڈیلی سن کے حساب سے شیخ حسینہ کو بھارت میں رکھنے کی عنوپتی مل گئی ہے لیکن صرف استھائی طور پر حسینہ اپنی بہن ریحانہ کے پاس برٹین جانا چاہتی ہیں لیکن برٹین میں انہیں شرنڈ دینے کے مددے پر فیلال چپی سادھی ہوئی ہے وہاں سے اپرووال آنے کے بعد حسینہ بھارت چھوڑ کر برٹین جا سکتی ہیں خیر اس معاملے سے جوڑے آگے جو بھی اپریٹس آتے ہیں وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اسٹوری کے لئے تمام جانگری جو ٹائی تھی ہماری ساتھی رکشہ نے دیش اور دونیس جوڑی باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں دلال ان ٹاپ شکریہ